بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کلاس ٹیل کی کیمسٹری سیریز سے چپٹر نمبر فورٹین سٹارٹ کریں گے چپٹر فورٹین ایٹموسفیر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم اس کا پہلا لیکچر ڈسکس کریں گے اور آج کے اس لیکچر میں ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہوگا کہ ایٹموسفیر انٹس لیرز سب سے پہلے ہم لوگ ایٹموسفیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ what is ایٹموسفیر تو ہم ایٹموسفیر کو سمپل ورڈز میں ڈیفائن کر دوتے ہیں کہ the envelope or blanket of the gases around the earth is called ایٹموسفیر یعنی زمین کے گرد جو گیسز کا ایک غلاف ہے اسے ہم ایٹموسفیر کا نام دیں اس سے پہلے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ اس غلاف میں کون کون سی گیسز ہیں کتنی کتنی پرسنٹیج میں ہیں ہم importance یا significance of atmosphere کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں یعنی atmosphere کی اہمیت کیا ہے ہم پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے atmosphere جو ہے یہ ہمارے پاس temperature of the earth maintain کرتے ہیں atmosphere کے اندر carbon dioxide کے حیث موجود ہوتی ہے کیونکہ بہت کم percentage ہوتی ہے لیکن اس کی normal concentration temperature of the earth maintain کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد ہم atmosphere میں پڑھیں گے کہ atmosphere میں ozone layer ہوتی ہے جو sun sanivali ultra violet radiation کو یا UV radiation کو absorb کر لیتی ہے اور ہمیں بہت طرح کی infectious diseases سے بچاتی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی weather phenomena's ہیں یعنی آپ کے پاس جو weather changes آتی ہیں گرمی کا موسم ہے سردی کا موسم ہے بہار ہے ہزاں ہے بارش ہو رہی ہے جالہ باری ہو رہی ہے جتنے بھی weather conditions ہیں یہ سب atmosphere میں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس atmosphere جو ہے وہ cloud formation میں اپنا role play کرتا ہے جب cloud formation ہوتی ہے تو اس سے precipitation ہوتی ہے بارش آپ کے پاس آتی ہے کہ یہ پہ یالہ باری آتی ہے کہ یہ پہ برف باری ہوتی ہے کہ یہ پہ frost ہوتا ہے تو یہ سارا water cycle کو complete کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس atmosphere ہے یہ ہماری زمین کو جو میٹروز جعنی جو اسمان میں ستارے ستارے اور کہہ کے شاہ جب ٹوٹتے ہیں تو ان کا جو debris سار ہوتا ہے اس سے ہماری زمین کو بچاتی ہے کیونکہ یہ atmosphere جو ہے اس کو friction پاس کرتے ہیں اور ان frictions پر جسے اس کی speed وغیرہ کم ہو جاتی ہے اور وہ پاس اتنے لقصادے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس یہ atmosphere کی امیت ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ atmosphere کی composition کی ہے تو students ہمارے پاس atmosphere different gases سے مل کے بنی ہے different gases سے مل کے بنی ہے water vapors اور solid particles سے مل کے بنی ہے تو اس کی جو important gases ہیں ان میں nitrogen, oxygen, organ, carbon dioxide آتا ہے atmosphere میں سب سے زیادہ جو percentage ہے وہ nitrogen کی ہے 78.09% یا 78% بھی آپ اس کو round of کر کے لکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ میں درستات سے دیکھتا بھی جاتا ہوں آپ اس کو صرف 78% بھی لکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس oxygen ہے اس کی percentage ہے 20.94% اس کو آپ round of کر کے 21 لکھ سکتے ہیں اور gone آپ کے پاس 0.93% پائی جاتی ہے oxygen آپ کے پاس 0.03% ہے اور 0.01% آپ کے پاس other gases ہیں جس میں آپ کے پاس noble gases like helium, neon آتی ہیں water vapors آتے ہیں solid particles آپ کے پاس جو atmosphere ہے اس کا جو major component ہے وہ آپ کے پاس یہ دو ہیں nitrogen اور oxygen یہ دونوں مل کے تقریبن 99% of the atmosphere کو form کر رہے ہوتے ہیں next ہمارے پاس ہے layers of the atmosphere students ہم نے temperature variation اور gases کی density کی بنات پر atmosphere کو چار layers میں divide کیا ہوئے سب سے پہلی layer کو ہم نام دیتا ہوتے ہیں troposphere اور یہ troposphere زمین کی سطح سے 12 کلومیٹر بلندی تک ہوتی ہے یعنی surface of earth سے جب آپ 12 کلومیٹر اوپر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس جو layer آتی ہے that is called troposphere اب 1 کلومیٹر جو ہے میں graphically آپ کو idea بتا دوں کہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ تقریبا 3284 3284 یعنی ایک میں اس کو correction اس کی کارلوں یہ 3284 یعنی 3284 fit کے برابر ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ اس کو نکالنا چاہے نا فیڈز میں کہ یہ 12 کلومیٹر کتنا بنتا ہے تو یہ آپ اس کو اس طرح سے نکال سکتا ہے تو پہلی layer جو ہے وہ زمین کی سطح سے 12 کلومیٹر کی بلندی دکھاتی ہے اس layer کے اندر جو temperature ہے اس کی range ہے 17 سے minus 58 degree یعنی چیسے جیسے آپ اس میں بلندی پہ جاتے ہیں تو آپ پاس temperature decrease ہوتا جاتا ہے جب آپ lower level پہ ہے تو temperature 17 degree ہے پھر یہ 17 سے کم ہوتا ہوتا ہے minus 58 degree آتا ہے دوسری layer ہمارے پاس stratosphere کہناتی ہے یہ 12 کلومیٹر سے شروع ہوتی اور 50 کلومیٹر پر ختم ہوتی ہے یعنی زمین کی surface سے 12 کلومیٹر اوپر سے لے کے 50 کلومیٹر تک جو layer ہے اسے ہم status sphere کہتے ہیں اس layer کے اندر جو temperature ہے وہ increase ہوتا ہے with increase in height یا with altitude اور اس میں جو temperature ہے وہ minus 58 سے increase کر کے 2 degree سے decrease دیکھ جاتا ہے اب 50 سے لے کے 85 کلومیٹر کی height پر جو layer آتی ہے ایٹمو سپیر کی اسے ہم میسو سپیر کہتے ہیں اور اس layer میں again height کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے جیسے آپ بلندی پہ جائیں گے temperature decrease ہوتا جائے گا 85 سے لے کے 120 کلومیٹر تک جو آپ کے پاس atmosphere clear ہے اسے ہم thermosphere کہتے ہیں اس thermosphere میں temperature جو ہے وہ again height کی طرف پر جاتے ہوئے increase ہوتا ہے اور یہ greater than 93 degree آپ کے پاس آتا ہے تو سٹوڈنٹ صاحب سے پیپر میں جو question پوچھے جائیں گے وہ یہ ہوں گے what is atmosphere give it's composition تو آپ نے atmosphere کی definition بتانی ہے اور یہ جو آپ کے پاس table بنا ہوئے دوسرا آپ سے یہ بھی سوال پوچھے جا سکتے ہیں what is atmosphere write down the names of the layers of the atmosphere یا آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں how many layers of atmosphere are there give their names and height تو اس طریقے سے آپ سے اس کا سوال پوچھے جا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں سمجھ جائی ہوں گی کسی قسم کا کوئی question ہوا تو اسے commit box میں لکھے گا آپ کو ضرور answer ملے گا thank you very much